اجتماعت علیہ آل السنہ قد اتفقا جمہور اہل السنہ والجماعت علی عصول من ایکان الدین کل رکن منہا یجب علی کل عاکل بالغ معرفت حقیقتی آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عصول ہیں جن پر اہل السنہ کا اجماع ہے پوری امت ان پر متفق ہے اور تحقیق آل السنہ و جماع کے جمہور علماء نے ایسے حصول پر اتفاق کیا جو کہ دین کے ارکان میں سے ہے جو بھی دین کا رکن ہے اس کی حقیقت کی معرفت ہر آقل اور بالغ پر واجب ہے انہی یعنی پندرہ ارکان کی معرفت حقیقت ہر آقل بالغ مومن مسلمان پر واجب ہے تاکہ وہ نجات والے فرقے میں شامل ہو جائے وَدَلَّلُوا مَنْ خَالَفَهُمْ وَدَلَّلُوا مَنْ خَالَفَهُمْ اور جنہوں نے ان ارکان کی مخالفت کی امام ابو منصور عبدالقاہر البغدادی فرماتے ہیں کہ پس تحقیق وہ گمراہ ہو گئے تحقیق وہ گمراہ ہو گئے اب وہ سارے ارکان تو اگر میں پڑھوں تو ایک طویل بحث ہے ان میں دو ارکان آٹھمہ اور چودمہ کتوہ آٹھمہ ایٹھ اینڈ فورٹین آٹھمہ اور چودمہ رکن سن لیں جو فرقہ ناجیہ کی علامات کے طور پہ شیخ ابو منصور عبدالقاہر البغدادی نے الفرق بین الفرق میں بیان فرمایا وَالرُقُنُ الثَّامِنُ فِي مَعْرِفَةِ مُعْجِزَاتِ الْأَنبِيَاءِ وَكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وہ فرماتے ہیں کہ آٹھمہ رکن یہ ہے کہ ہر آقل بالک مسلمان مُعْجِزَاتِ الْأَنبِيَاءِ وَكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ کی معرفت رکھتا ہو وَالرُقُنُ الرَّابِعِ عَشَرِ چودمہ رکن یہ ہے وَالرُقُنُ الرَّابِعِ عَشَرِ فِي مَعْرِفَتِ اَحْكَامِ الْأَوْلِيَاءِ وَمَرَاتِبِ الْأَئِمَّةِ الْأَتْقِيَاءِ چودمہ رکن یہ ہے کہ وہ اولیاء کے آقام اور آئمہِ تقوی کے مراتب کی خبر رکھتا ہو کہ ولی کون ہے غوث کون ہے قطب کون ہے عبدال کون ہے فقیر کون ہے درویش کون ہے قلندر کون ہے مومن پر یہ لازم ہے کہ اگر وہ فرقہِ ناجیہ میں رہنا چاہتا ہے تو آئمہِ اتقیاء کے مراتب کی خبر رکھتا ہو فَهَادِهِ اُصُولٌ اِتَّفَقَ اَعْلُ السُنَّةِ عَلَى قَوَائِدِهَا وَدْدَلَّلُوا مَنْ خَالَفَهُمْ فِيهَا وہ فرماتے ہیں کہ جمعی آل السنہ نے اس پہ اتفاق کیا اور جس نے ان کا انکار کیا وہ گمراہ ہو گیا موسیقی موسیقی